اسلام علیکم سٹوڈنٹس دیٹیل ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو سب سے پہلے نمز کے لویسٹ میریڈ میڈیکل کالجز کے اندر آتے ہیں بیری یونیورسٹری میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کراچی اس کی جو انہوں نے ابھی لاسٹ ٹائم کال کی ہے دو ہزار بچوں کو جس میں انہوں نے کہا 89.something aggregate تک انہوں نے پہلے تو 89.something aggregate تک انہوں نے فرسٹ میریٹ لسٹ لگائی ہے جس کے اندر انہوں نے بچوں کو فی سبمیشن کا کہا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے جو کالز کی ہیں مطلب پہلی میلز کی ہیں وہ انہوں نے کافی زیادہ بچوں کو کر دی ہیں کہ اپنی بیلنگ نیس شو کرو تو اگر ہم ان کی دیکھیں کہ ان کی فرسٹ میریٹ لسٹ کو دیکھتے ہیں تو فرسٹ میریٹ لسٹ انہوں نے جو ڈسپلی کی ہے ان کی لاسٹ ڈیٹ آفیس سبمیشن ہے چار جنری دوزار تیز اور ان کی جو میریٹ لسٹ سٹارٹ ہو رہی ہے 96 aggregate سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے 96 والا کبھی بھی بیریہ نہیں جائے گا چونکہ ان یہ 96 90 پلس والے جتنے بھی ہیں ان کا تو پنجاب میں ازیل ہی ہو جائے گا تو یہ بچے ادھر نہیں جائیں گے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلی پوری لسٹ میں اگر میکسیمم سے میکسیمم بھی ہم بچے گینے نہ کہ جن کا جو ادھر فی سبمیٹ کروائیں گے وہ پانچ سے دس بچے ایسے ہوں گے جو ادھر فی سبمیٹ کروائیں گے اس وائل لسٹ میں اس وائل لسٹ میں انہوں نے کیا پندرہ سو کینڈیڈیٹس کو کال کی پندرہ سو میں سے دس بچے یہ دیکھیں تو رہی بات یہ کہ اس کا کلوزنگ میریٹ اگر ہم کلوزنگ میریٹ کے بات کریں تو اس کا کلوزنگ میریٹ جو بیریئر ہے اس دفعہ ایکسپیکٹ کیا جا رہے 83 to 84 MBBS کا یہ اس کا کلوزنگ میریٹ ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگا یہ ہے کہ اس کا کلوزنگ میریٹ فوراں نہیں آجاتا کہ اگر پہلے لسٹ لگیا تو اس کا کلوزنگ میریٹ آجا ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ کو اس کے لئے ویٹ کرنا پڑتا ہے تھوڑا تھوڑا جیسا کہ ابھی اس کی پہلی لسٹ لگی ہے اس کے بعد اس کی دوسری لسٹ لگے گی اب اس میں انہوں نے پندرہ سو بچوں کو کالز کر دی ہیں یہ دیکھیں آپ اب اس کے بعد جو لسٹ لگے گی اس کے اندر یہ اس سے بھی زیادہ بچوں کالز کریں مطلب پندرہ سو کی ہے تو اگر شاید دو ہزار نیکسٹ ٹو تھاوزنڈ کو کال کر دیں اسی طرح باقی اگر ہم بات کریں فضائی ارد پفاؤ کی اس کے بعد وہ آتا ہے فضائی ارد پفاؤ کا جو دیکھا جائے تو انہوں نے ایٹی سکس ایٹی فائیو والوں کو بھی میلز کر دی ہیں ویلنگ نیس کی وہ ایسا کر رہے ہیں کہ وہ ایک ہی دفعہ کافی بچوں کو انہوں نے میلز کر دی ہیں راؤنڈ باوٹ تھری تھاوزنڈ بچوں کو تو ان میں سے جو فرس ٹائم میں فی سبمیٹ کروائیں گے نا ایٹی سکس والے کروائیں گے فی سبمیٹ کیونکہ ان کا پنجاب میں چانس بہت کم ہے بہت ہی مشکل ہے ایٹی ایٹ سے ایٹی نائن والوں کا کچھ چانس بن سکتا ہے ہائی ٹیک میں اس کے علاوہ جو ایٹی سیکس ایٹی فور ایٹی فائیو ایٹی سیون والے ہیں ان کا چانس پنجاب میں بہت مشکل ہے تو یہ بچے ماہ فی سبمیٹ کروائیں گے ہو سکتا ہے ان کا جو کلوزنگ میریٹ ہے وہ ایٹی فائیو تک جائے اور اس کے بعد جو تیسرا میڈیکل کالیج آتا ہے وہ کراچی انسٹریٹوٹ آف میڈیکل سائنسیز اس کے ابھی تک کوئی میریٹ لسٹ ڈسپلیئ نہیں ہوئی نہ میرے پاس ابھی تک آئی ہے لیکن اس کا بھی اگر ہم کلوزنگ میریٹ کی بات کر لیں تو اس کا کلوزنگ میریٹ یہی ہوگا جو بہریہ کا ہے ایٹی تھری ایٹی فور اس سے زیادہ نہیں ہوگا یہ ہے کہ آپ کو اس کے لئے ویٹ کرنا پڑے گا آپ کے کوئی بھی کوئیری ہو تو میں اپنا ویٹ سپ نمبر ڈراؤپ کر رہا ہوں ڈسکرپشن باکس میں آپ وہاں سے میرا نمبر لے کے مجھے میسج کر سکتے ہیں مجھے آپ ٹیکسٹ کر دیں میرے ویٹ سپ پہ تو میں آپ کو ادھر ریپلائے کر دوں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھینکیو اللہ حافظ